ہیلو دوستو آج ہم آپ کو برلی وٹ کے کنگ خان کے نام سے مصور ایکٹر ساروخ خان کے ٹی وی سیریل دل دریا گری کی بارے میں بتاتے ہیں تو چلیے آتے ہیں ہم ایسو کی اسٹوری پر سیریل دل دریا انیس سو اٹھاسی میں ریلیج ہوگا مکروف سے پنجاب کے اردگرد گھومتا تھا آئیے اس یوگ میں پنجابی سنسکرطی کا پٹیس سے دیکھیں پنجابی سنسکرطی اب بھی بھارت کی سب سے پریکیسٹ سنسکرطیوں میں سے ایک ہے یہ بھارت کی سب سے پرانی اتیو پرم پر ایک سنسکرطی ہونے کا ریکورٹ رکھتی ہے بھوجن، کبتہ، ساہت، درسن، نت، گائن جیسی پردسن کلاوں سے ہٹ کر یہ سنسکرطی آج بھی ایک پرچین سنسکرطی ہے یہ تو نیٹک کی پستھاؤنا ماتر ہے مکھ کتھانک کو دو پرواروں کے بیچ تناؤں کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے جو اب بھی قائم ہیں یہ کہانی دو الگ الگ دھارمیک سمودائوں کرمتا ہندو اور سکھ سے آنے بالے دو سب سے اچھے دوستوں اور پڑوسیوں پر آدھارت تھی جو پنجاب میں تناؤپور ماہول کی کرن ایک کٹھول اور تناؤپور رشتے میں بدل جاتا ہے کتھانک انوکھا تھا روڑی بادی رومان پرکار سے تھوڑا الگ پریوارت دباؤ گرامیر پریدرس سے ساید اس تمہیں کی دھارا بھائکوں کے لیے ادودی تھا کتھانک کا نرمال اور ندیشن چری لیک ٹنڈر نے کیا تھا جو ساید آج تک ہمارے فلم اور دھوک کے سرسے نردیشن کو میں سے ایک ہے دیسہ خوبصورت تھی اور جب میں نے اسے یوٹیوب پر دیکھا تو میں دنگ رہ گیا ساروکھان کی ایکٹنگ بلکل بیسی ہی رہی جیسی انہوں نے دل والے دلنیاں لے جائیں گے یا کچھ کچھ ہوتا ہے جیسی فلم میں کی تھی ایک بار پھر ندیشن اور ابنوں دونوں ہی ساندار تھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساروکھان کا ٹرننگ پوان تھا لیکن ایک کی بدانتی ہمیزہ ایک کی بدانتی کے روپ میں ہی جنم لیتے ہیں چاہے آپ کسی فلم میں ابنوں کریں یا دھارا باہک میں کہانی کے ٹویسٹ کا ایک عدبت پہلو تھا ایکٹنگ کے علاوہ کہانی بھی آج کل کی سیریل کی طرح نہیں بھلکہ سمیں کے حطر سے ہمیں سب پھٹ رہتی ہے مانا جاتا ہے یہی وہ ٹرننگ پوانٹ تھا جس نے ٹی بی سیریل کے ایک نورمل سیریل کے ساروکھ کو بولیوڈ کا کنگ خان ساروکھان بنا دیا اگر آڈینس کی بات کریں تو آڈینس کو یہ سو بہت پسند آیا تھا آج بھی لوگ اس سو کے اپسوٹوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو قسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسکائب کریں ایبن اپنی پھینبی اور دوستوں کے ساتھ سیئر کریں موسیقی